اتنی پیاری بہنیں جن کو وردی نصیب ہوئے ان کا غلط فائدہ مت اٹھائے گرا دے یہ ڈنڈے نہیں میری بات کپلی ٹھول دے ہم ہی میں سے ہیں انہی کو میں بتا رہا ہوں جتنے بھی میرے پولیس کے بھائی ہے یہ ابھی یہ ڈنڈے گرا دے یہ ابھی یہ وردی گرا دے کہ نہیں چاہیے ہم ازاد کو میں ہم موجود ہیں جوڈیشل کمپلیکس اور یہ گاڑی جو ہے عمران خان صاحب کی ہے بہت سارے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملیں اور بہت سارے لوگ یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ عمران خان کی شریف رکھتے ہیں وہاں پر ہاتھ لگائیں تو اس وقت میرے ساتھ زاکر صاحب موجود ہے مردان سے اور مردان سے موسٹ فیمس شخصیت ہے اور اللہ تعالی نے ان کو یہ جذبہ دیا ان کو یہ محبت دی اور یہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے لیے سپیشل اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ننی ننی بچیاں تھی یہ خود بھی تھے اور پوری فیملی تھی یہ مردان سے بائی واک عمران خان کے پاس بنی گالا پہنچے تھے اور اس کے بعد کیا ہوا ان سے گف شب لگاتے ہیں اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام کیا کہتے ہیں یہ کیا جذبہ تھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ عمران خان صاحب کے لیے پیدل چل کر آنے کا اپنے ارادہ کیا کیا وجہ تھی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ کرنا چاہوں گا کہ آپ میری آواز کو قوم تک پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان ہماری لیے لڑ رہا ہے کیونکہ عمران خان ہمارے بچوں کی مستقبل کیلئے لڑ رہا ہے یہ وہ دھرتی ہے یہ وہ ملک ہے جس کے لیے کئی لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اپنے بچوں کو یتیم بنا کے ازاد کیا اور رات کے بارہ بجے اس پاک درتی کو باجوہ اینڈ کمپنی نے پانچ ہزار کروڑ روپے کے عوض اس پاکستانی درتی کو بہچا امریکہ کے ہاتھوں رجیم چینچ کیا ٹھیک ہے اب ہم سب کی ذمہ داری ہے میں بھی اس درتی ماں کا بیٹا ہوں میں نے بھی قبر میں جانا ہے میں نے بھی اپنی درتی ماں کو جواب دینا ہے جب اس درتی ماں کے گود میں جاؤں گا مرنے کے بعد تو یہ درتی ماں مجھ سے پوچھے گی کہ مجھے رات کے بارہ بجے باجوہ نے پانچ ہزار کروڑ کے عوض غلام بنایا تھا میری ازادی کے لیے کیا کیا اسی نیت سے میں نکلا تھا کہ کوئی بات لیں اگر میں قربان ہو جاؤں اگر میرے تین بچے یہ قربان ہو جائے آنے والے جو پاکستان کا مستقبل ہے بائیس کروڑ عوام کے بچوں کا مستقبل وہ میرے خون سے انشاءاللہ روشن ہوگا میں اپنی جانی قربانی اپنے بچوں کی جانی قربانی کی خاطر میں نکلا تھا خان صاحب کے لیے نہیں نکلا اپنے پاکستان کے لیے لکھلا خان کا جنڈہ اس لیے اٹھایا تھا کیونکہ خان خماری لیے نکلا تھا خان ہمارے لیے لڑ رہا ہے خان ہمارے پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے عمران خان ہمارے بچوں کے مستقبل کی خاطر لڑ رہا ہے میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو میرے پیچھے آپ ہمارے جو پولیس کے بھائی دیکھ رہے ہیں میری بہنیں دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر ان کے ماں باپ نے فخر کیا ہوگا کہ میرے بچوں کو وردی ملی اب اگر یہ مجھے ڈنڈے مارے اپنے پاکستانی بھائیوں کو ڈنڈے مارے تو ان کے ماں باپ ان کو بددعائے دیں گی یہ یاد رکھنا خدا کی قسم ان کی ماں باپ ان کو بددعائے دیں گی کبھی ماف نہیں کرے گی ان کے ہاتھوں میں ڈنڈوں کی چگہ پول ہونا چاہیے تھا پول کیونکہ کیونکہ میرے عمران خان ہم اپنی ترتیمہ کی عزت کی خاتل لڑ رہے ہیں ہم امریکہ کی غلامی کی خاتل لڑ رہے ہیں ہم امریکہ کی غلاموں کی خاتل لڑ رہے ہیں اور یہ لوگ صرف اپنے چند پیسوں کی عوض اپنے تنہا کی عوض تیس ہزار روپے ان کی تنہا ہے تیس ہزار اگر یہ میرے بھائی تیس ہزار روپے کے عوض ایک محب وطن پاکستانی کا خون بہاتے ہیں تو یہ درتیمہ مرنے کے بعد ان کو کبھی ماف نہیں کرے گی میرے اتنے پیارے پیارے بھائی جس کو وردی نصیب ہوئے ہیں میری اتنی پیاری بہنیں جن کو وردی نصیب ہوئے ہیں ان کا غلط فائدہ مت اٹھائے دراد ہے یہ ڈنڈے نہیں میری بات کبھی نہیں کرنے ہم ہی میں سے ہیں انہی کو میں بتا رہا ہوں انہی کو میں بتا رہا ہوں ان کو سلوٹ کیا ہے تو اب کیوں ہمارے دلوں میں نفرت ڈال رہے ہو اب میرے لیڈر عمران خان ان کے خاطر لڑ رہے ہیں ان کے بچوں کی خاطر لڑ رہے ہیں اگر یہ جتنے بھی میرے پولیس کے بھائی ہیں یہ ابھی یہ ڈنڈے گرا دے یہ ابھی یہ وردی گرا دے کہ نہیں چاہیے ہم ازاد کو میں رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے تو خدا کی قسم ان کے عزت میں اضافہ ہوگا یہ ظلیل نہیں ہوگا ان لوگوں نے خود اب نے آپ کو بے عزت کیا ان لوگوں نے خود پاکستان کی اونس طرفی کو جو آئین اور قانون کے تحت ان کو پہنائی گئی ہے انہوں نے بے عزت کیا آپ لوگوں نے مرنا ہے خدا کو جواب دینا ہے خدا کے خدا کے خدا کے خدا کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بجائے بانگا بس انشاءاللہ کان بچائے گا پاکستان مریار خان اکبر سائیڈ پہ چلے گا دوسرہ